پیارے بزرگوار دوستو ہر سلسلے میں امامت غوثے پاک ہر ولایت پہ سکتہ غوثے پاک کا ہے اور ہر درگاہ پہ جھنڈا غوثے پاک کا جتنے بھی بزرگ بنے ہیں سب کو بزرگی غوثے پاک نہیں عبا کرمائی آپ انکار نہیں کر سکتے یہی دین ہے یہی اسلام ہے یہی اخیقت ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اب اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اس کے دن کا مکروف پڑی اس لئے یہی جلسہ نے کسی بھی جلسے میں بیٹھے نعرے تقبیر کے بعد آداب بتا رہے بزرگوں کے آداب نعرے تقبیر کے بعد آپ نعرے رسالت لگائیں نعرے رسالت کے بعد نعرے حیدری لگائیں نعرے حیدری کے بعد نعرے غوث لگائیں اس کے بعد آپ جتنے لالے لگانا ہے لگاؤ تمہارے نامتہ میں لگا لوے ٹینشن لگا لو میاں بھئیہ تو جو چاہے ہو مگر پہلے آداب یہ ہے نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرہ نکلائچ نعرے حیدری سے بہان اللہ پہلے دنیا میں ایک اچھ نعرہ لگتا تھا وہ نعرے حیدری تھا مگر بزرگوں نے آداب سکھایا کہ اوپر سے آو گیا اس لئے نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوث اور غوث پاک سرکار کیا شان کے مالکے دیکھوا لہذا آبازوالوں کی چکر میں تو نہیں جائیں گیا کہیں گے اس لئے یہاں رہے تو الحمدللہ اور اسے پاک کی فاتحہ امام رسین کی فاتحہ امام جعفر السادق کی فاتحہ آہا سبحان اللہ میں اسے لال برمال والا پوچھا جدیلے میں ہاو اللہ چندی باتاں کرا ایسے گیران ڈالا ہوں اب تک ویڈیو ڈالا ہی چھ نہیں کیتی بولا اگر تو اپنے باب کی اولاد ہے تو وہ ویڈیو ڈال پھینیس کر تاکہ عاشقوں کو مالو کو بیٹن کیسا کرتے ٹوٹی ٹوٹی کیسا کھیلتے مالو کو چندی باتا کر رہا آپ لوگاں شیخ عبدالخادر جیرانی کی فاتحہ کرتے حضرت ابو بکر کی نہیں کرتے حضرت ابو بکر کی نہیں کرتے حضرت ابو بکر کی بھی کرتے حضرت عمر کی بھی کرتے حضرت عثمان کی بھی کرتے حضرت جیرانی کی بھی کرتے حضرت فارت اس لیے بات 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 اس لیے نہیں لانا میرے پیارے مجروبار دوست ہم لوگاں پایا ہوئے شیخ عقا کرنے کے بعد شاہ کرنے کے بعد ہم لوگاں کیا ہے فرماں دیکھنے پایا ہوئے ہم لوگاں کیا ڈانسہ کرنے پایا ہوئے وہ تو کر نہیں لے کھرلی اب توچ کر ڈانس بھی تو کر فرماں بھی تو دے ہم کلبی نعرہ خوص لگاتے تھے ہم کτέج بھی نعرہ خوص لگاتے ہیں ہم کلبی نعرہ خوص لگاتے رہے ہیں ایش و عشرت پجھو ہے مبارک خوص کی غلامی ہمیں نبارک سبحان اللہ بہت خید عشب غوس پاک کی غلامی ہمیں گبارک ہم غوس پاک کے غلام میں انکھائی غوس پاک ہمارے آتا ہے اب بھرہیں ہمارے غوس پاک نشان سبحان اللہ ہمارے حیدرباد نے ہمارے حیدر آباد میں شیعہ بہت زیادہ ہے شیعہ بہت زیادہ کفیر تعداد نے حیدر آباد میں سنیوں کے بعد جو سب سے بڑی تعداد میں جو لوگ فیرتے کے حوالے سے رہتے ہیں وہ شیعہ لوں گے حیدر آباد تو مشکل ہو گیا تھا شیعہ کا درکل سا ہے سنی کا درکل سا ہے پہچاننا مشکل ہو گیا تھا ٹینشن میں جاری دی گیا تھا تو ہمارے بزرگا آج سے تقریباً ایک درد سو سال دو سو سال پہلے کیا بلے اب اس سنی کی پہچان کرانا ہے یا علی یہاں بھی لکھاوائے یا علی اس کے گھر پہ بھی ہیں یا فاطمہ یہاں بھی ہے یا فاطمہ ماں بھی ہے یا حسن یہاں بھی ہے یا حسن ماں بھی ہے یا حسین یہاں بھی ہے یا حسین ماں بھی ہے کرنا کیا تو بزرگوں نے اپنی اپنی خانخواں سے اپنی اپنی درگاہوں سے اپنی اپنی مسئلتوں سے اعلان کیا اب ہر سنی کو چاہیے کہ اپنے گھر پر غوث پاک پسندہ لگا ہے سبحان اللہ تاکہ تمیز ہو جائے یہ کسی شیعہ کا گھر نہیں یہ غلام غوث آدم سنیت اور شیعہ کے بیچ کی کڑی کا نام غوث پاک سبحان اللہ فرق ہے غوث پاک حق اور باطل کا فرق ہے غوث پاک اللہ نے وہ شان غوث پاک بتا کر دیتا میرے پیارے بھائیو سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کون ہے غوث پاک کے دائیس سو سال پہلے کے مجھے ہیں سرکار جنید بغدادی دائیس سو سال پہلے ابھی غوث پاک پیدا نہیں ہوئے ان سے دائیس سال پہلے ممبر پر کھڑے ہوئے سجید سوسیا سیراج الاؤلیہ سجید تائیس بلکہ لوگوں کو مجذوبیت سے بتا کر سالیکیت کا رستہ دکھانے والی ذات حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ وہ جنید بغدادی جن کے پیر و مرشید حضرت سرری سختی سے پوچھا جاتا ہے کیا کوئی ایسا مریفی ہو سکتا ہے جو تصفف و روحانیت میں اپنے پیر سے آگے بڑھ جائے سمری سختی سے پوچھا گیا سرکار سمری سختی سے پوچھا گیا کیا کوئی مریف ایسا بھی ہو سکتا ہے جو تصفف و روحانیت میں اپنے پیر سے بھی آگے ہو تو آپ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اگر ہوا ہے تو بس ایک ہی جگہ ہوا کہ میرا مریف جنید بغدادی مجھ سے آگے بڑھ جائے